شیرام چرنانو راگی آچارے راجمشہ جی سے دھرم سنسپریتی اور ایسٹرلوجی سے سمبندھت جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل مانس جوتش گیان کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں جائے شیرام بہت بہت شاگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل مانس جوتش گیان میں میں ہوں آپ کے شاتھ آچارے راجمشہ بات کر رہے ہیں دوہزار بیش اکٹووبر مہنی تولہ راشی کے لیے بہت مہاتپون راشی ہے سکر کرت راشی نہ کسی کو نقصان پہنچانا اور نہ کسی کی ساتھ دھوکھا کرنا آپ کی پھترت ہوتی ہے آپ کا ہمیشہ سوچ ہوتا ہے کہ سب سکھی رہیں سربے بھونت سکھنا سربے شنط نرامیہ سربے بھدرانڈ پشونتو مہاک شتو کبھاگ بھبیت پورا بشو سکھی ہو پورا سبھی لوگ سکھی ہو سبھی لوگ پرسند رہیں یہی آپ کی کام نہ رہتی ہے میڈیا، شنگنگ، میوزک، مووی، انٹرٹینمنٹ یہ آپ کو بشیس روپ سے آکرشت کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس ماہ جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس پر چرجہ کرنا چاہوں گا اس ماہ کاریوں میں تھوڑی رکاوٹ آتی ہوئی دکھ رہی ہے سنگھرش ہوتا ہوا دکھ رہا ہے پر واقعے میں پریشان نہیں ہوئے گا یہ جو سنگھرش ہے یہ آپ کو صرف پندرہ دن پریشان کرنے والا ہے اکتوبر میں شٹارٹنگ سے لے کر کے جو پندرہ دن ہونے والا ہے وہ آپ کو سنگھرش مون دیکھے گا لیکن پندرہ دن کے بعد جو پریشتیاں ہیں وہ آپ کے لئے انکول ہوں گی پندرہ دن بعد آپ اپنے آپ کو ایک صحیح راستے پر چلتا ہوا دیکھ پائیں گے تو میرا کہنے کا عطاعت پر ہے کہ نراش نہیں ہونا ہے صحیح راستے پر اپنے آپ کو چلتا جانا ہے لیکن ایک بات دھیان رکھئے گا اس سنگھرش میں اپنے سواست کو ابوائیڈ مت کیجئے آپ کا سواست خراب چل رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے سواست میں شمسیائیں ہیں لیکن آپ اس کو بار بار نجر انداز کرتے جا رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا نجر انداز مت کیجئے یہ شمسیہ بڑی ہو سکتی ہے جو اس ماہ آپ کے لئے گرہ گوچر تیار ہو رہے ہیں جو اس ماہ گرہ کی پریشتیاں تیار ہو رہی ہیں وہ آپ کے لئے انکول نہیں ہیں تو ایک تو ڈاکٹر اے سلاح جرور لیجئے اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو اس لوجیکل رائے بھی آپ کو لینی چاہیے کیونکہ گرہ گوچر ہی آپ کے جیون میں سمسیائیں دے رہے ہیں یہ اس لوجیکل رائے بھی لیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا ہم نے اپنے ہی یوٹیوب چینل پر کچھ اوشدھی اسنان کو لے کر کے کچھ ویڈیوز ڈالے ہیں آپ ان کو سرچ کر کے جو بھی گرہ خراب ہیں اس کا اوشدھی اسنان لے کر کے بھی اپنے سواست کو بہتر بنا سکتے ہیں تو سواست کو نجر انداز کرنا میری درشتی سے خراب ہو سکتا ہے آپ کو نجر انداز نہیں کرنا چاہیے اس ماہ بڑے چھل کپٹ کے شات آپ سے پیسہ مانگا جائے گا آپ کے اپنے لوگ بڑے چھل کپٹ کے شات کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہم بہت تنگ ہیں آپ ہمیں پیسہ دے دیجے پھر ہم آپ کو آپس کر دیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے ید ان کو دھن دیا تو وہ دھن واپس پرابت ہو اس کے چانس بلکل نہیں اگر دینا ہے تو یہ سوچ کر دینا ہے کہ بھئیہ یہ مجھے واپس نہیں پرابت ہوگا لیکن نہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگی پیسہ سب لوگ بڑی مہنت سے کماتے ہیں اور کسی کو دے دیا جائے واپس نہ پرابت ہو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بھی ششعہ دھانی رکھنی کی آوشکتہ ہے کشما کارے آپ کے اچھی طریقے سے بنیں گے بھومی سے سمبندیت کوئی کارے کرنا چاہتے ہیں جرور کریں اچھی لاپ پرابت ہوں گے اگر واہن اتیاد خریدنا چاہتے ہیں بیجنا چاہتے ہیں اس کے لئے پیاس کریں آپ کو لاپ کی پرابتی ہوگی کوٹ کچہری سے سمبندیت یعنی کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس معاملے پر جس دن آپ کو جانا ہے یا جس دن آپ کا معاملہ ہے آپ کو نہیں بھی جانا ہے اس دن آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک ناریل پر سات بار مولی لپیٹ کر کے اور کچھ دکھنا لپیٹ کر کے درگا جی کے سری چڑوں میں جا کر کے ارپن کر دینا ہوگا آپ یہ اپائے کر لیں گے تو دیکھیں گے کہ یدی کوٹ کچہری میں کوئی معاملہ ہے اس مہینے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ریجلٹ تو میرے الٹا ہی آئے گا میرے پکچ میں تو آئی نہیں سکتا ہے ایون آپ کو وکیل اتیاد نے بول دیا ہو کہ یہ ریجلٹ آپ کے پکچ میں نہیں آسکتا ہے لیکن یہ اپائے وہ ریجلٹ کو آپ کے پکچ میں آنے پر مجبور کر دے گا تو اس کارن سے اس اپائے کو کر کے چلیے گا پرماتما کا آسر باد آپ کو پرابت ہوگا اور جیون جو ہے وہ سکھ شمردیوں سے پرپونڈ ہوگا اس ماہ کچھ ایسی بھکتی پونڈ پرستطیاں ہوں گی کہ آپ کا دان اتیادی کرنے کا من کرے گا بردھوں کو دان کریں گے آپ کو بہت اچھے لاپ کی پرابتی ہوگی ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کا بھی کام بننا چاہیے اگر جگ سکھی تو ہم بھی اس کے ساتھ سکھی ہیں کوئی رتنر ادھراکش اتیادی پرابت کرنا چاہتے ہیں کوئی پوجا پاٹ اتیادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بشے میں گہرائی سے جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں سنستھا کے نمبر پر شمپر کیجئے پوری جانکاری پرابت کیجئے برماتمہ آپ کے جیون کو شکمیں بنائیں یہی میری کامنا ہے جائے سری رام